اسلام علیکم نمستے سسرکال میر شادری خان و محسد موجود ہیں اے بی بھائی جی دوستو آج پھر ہم آپ کے سامنے موجود ہیں نئی ویڈیو کے ریکشن کے لیے بہت ہی زبدیست ویڈیو ہے ایک ہمارے ویور سے انہوں نے ریکیس کی تھی اس پر ہم ریکشن دینے جارہے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانے جی تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی جارہے ہیں ویڈیو کا ڈائٹل ہے سارا ہندی میں آشوک شہرہ کی یہ ویڈیو ہے جنہوں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اور ہمارے ویور ہیں ساروان راجپروہیت جنہوں نے یہ ریکشن بھیجی تو چلتے ہیں پہلے ویڈیو کی جانے بارات ہونٹوں پر جارہی ہے بکوز دادا جی کی اچھا دیکھی ہونٹوں پر پرانا کلچر کی وجہ سے آج ہونٹی بارات ہونٹوں دوارہ جارہی ہے سب دیکھنے کے لئے حسائت ہے مہارے کی ہے بھوڑیا پہل پرونی سنسکرتی بھے تک ہے پرونی سنسکرتی راکھنی چاہتا ہے حسنا پرانا دے مہارے کیجی پرانا دے مہارے کی جان تو حسنا پرانا دے جارہیں مہارے کی ہے راشپورچہ موسیقی 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 آج آپ کی بارات کیسے جائے میرا نام ملیش راج پروید ہے اور آج بارات اونٹوں پر جاری ہے دادا جی کی اچھا دیکھی اونٹوں پر پرانا کلچر کی وجہ سے پارات دانی کلچر کو واپس دھو رہا ہے تو اونٹوں کے دورہ جاری ہے دیکھیں گے بھی الگ ہی جو crashes ہیں است continued ایسا پہلے تو نہیں ڈیسائیڈ ہوا تھا بعد میں ڈیسائیڈ کیا تھا تو اب دیکھیں گے میرا نام جمکو ہے یہ میرے بھائیہ ہے چھوٹے آج ان کی بارات اٹھو دوارہ جاری ہے سب دیکھنے کے لئے صحیح تھے اور آج سب خوش ہے ہم سب کیونکہ یہ پرانی پرمپرا ہے ہمارے دادا جی کی اچھا تھی اس کو پاپا پورا کر رہے ہیں اور ہم سب بہت ڈیسائیڈ کی بارات نکال دیا میں دل سنگھ راج پروید راجگرو گاؤں گا ہوں ڈانڈری ہو دی مہارے کی ایک بھوٹیا پہ پرانی سنسکرتی اوگا ہمارے بیتا ہمیں وہ بھول گیا ہے ہنگ باتا ہے یہ پرانی سنسکرتی راکھنی تاہوں پہی اونٹھا مہت بارات مہت پتہ جری گئی تیار کیا ہوں اونٹھا مہت بارات مہت پتہ جری گئی تیار کیا ہوں برات مہت پرانی سنسکرتی بھول ٹھائی ڈانڈری کو بھول کا Étatsمین ہے ہمارے بھائیوں میں یہ براہ جاری ہے جو ان کی ان کا خواست تھا کہ میرے پتا جی کی ان کے پتا جی کی برات اونٹھوں پر جانے چاہیے ان کے پتا جی کی رو بیند راجہ کے دادے جی کی تو انہوں نے یہ ان ان کی بات مان کر انٹھوں پر برات دے جنے کے لیے انہوں نے تیار کیا لوگ بلک خوش ہے ان کے اوپر ان کو بدہ یہاں آ رہی ہے ساروں طرف سے فون آ رہے ہیں اور کہ بہت بہت بڑیا کام کیا آپ نے پرانے سنسکرٹ کو واپس زیرت کیا ہے اور لوگوں میں بہت اتصا ہے اور بار میرے سہر میں بھی لوگوں میں چرچا ہے کہ یہ اونٹھوں سے برات جائے گی اور اس برات کو دیکھنے کے لیے بار میرے پورا امڑے گا جی ہے امڑے گا رہے ہیں یہ بار میرے پورا کہتے ہیں کہ راہی گروہ ہمارے پورا نے کہتے ہیں کہ راہ گروہ یا راہی ہے اور ہمارے بیٹے کے ساتھی ہے گروہ جی آدمی آیا ہے پوری پوراں انگیس حصہ میں تیار ہو کے آیا ہے اور گوڑی بھی بیٹھ کے برات میں جائے گیا یہ اپنے آپ میں پوراں انسکرٹی کو جیویت رکھنے گا گروہ جی نے بہت اتا سندیس دیا ہے اور پوری سہر میں چیزہ ہو رہی ہے بہت اچھا لگے رہا ہے ہم سب وہ بہت خوشی نیسے ہو رہی ہے میں سب میڈیا بھائیوں کا بہت بہت آبار ہوں جو آپ یہاں پدا رہے اتنے گرامین چھتر میں سیٹھی کو چھوڑ کے بہت ہی خوشی ہے آسوک صاحب ویجی صاحب بہت بہت خوشی ہو رہی ہے جو ہمارے دادا جی نے بولا تھا کہ ہونٹ پہ ہی اور دادا جی کی بھی بارات یہاں سے 300 کلومیٹر کنوڑیا ہونٹوں پہ ہی گئی تھی تو اس کے حساب سے ہم بھی وہی کلچر واپت چالو کر رہے ہیں پرانی ہماری جو ریگستان کا جاہج ہے اس کے آدار پر ہم بھی یہاں سے مہار بار بارات جاری ہے اور جو ہونٹوں کا ہمارا پلان تھا اور آگے جو ہمارے ہونٹ گائیڈلائن کی وہ چمپل سنگزی بہوریا کی طرف سے انہوں نے ہمارے کو گائیڈلائن دی ہے سم ڈیجرٹ سینڈ ڈیول جو سم ون ون انڈریڈ ایٹی فور کلومیٹر یہاں سے وہ بھائی روڈ آئے پلاننگ چل رہی ہے سر پانچ مہنے ہوگئے اس پلاننگ کو پہلے بک کروئے ان کے پاس ڈولی کو ہوتی ہے اس کے بعد میں ابھی ماہ بار بھی جائیں گے پوری سیٹی میں بارات سے کیمل سبھاری بھی ہو جاری ہے ڈالوازی سنگ راج پرویس ڈان جی گہودی سے مہ بار جان رہی ہے ڈالوازی پرانک سنس کروئے ہیں جاری ہے تو اچھو لاغ رہے ہیں بہت اچھو لاغ رہے ہیں بہت بڑی آئے ہیں میں دیکھیں جو پہلی ہے پر چھوپن لیا ہوں دیکھیں جاؤں ڈالوازی بڑی آئی ہے کہ ہمارے پہلے ہیں تیس بڑی بڑی آئے ہیں ڈالوازی پرانک سنس کروئے ہیں یوگیس نام ہے میرے سالے کی بڑات ہے بہت اچھا لگ رہا ہے آج ڈالوازی پرانک سنس کروئے ہیں کئی سالو باد یہ واپس پرمپرہ چل ہو رہی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے جی ابھی بھائی بھائی کمال ہے کیونکہ یہ تیسری بارات ہے ہم بارمہر کا دیکھ رہے ہیں ہاں بالکل اصل وجہ کیا بتا ہے ایک کلچر ہے کیونکہ راجستان آپ کو بتا ہے کلچر کے اوالے سے بہت ہی فہمیس ہے اور کلر فل ہے ایک طرف تو ریت ہے مگر ایک طرف آپ دیکھیں گے وہاں خوش رنگ مختلف کلر بکھرتے رہے ہیں سادگی کو جہاں انہوں نے دکھایا ہے کہ زیادہ تر جس طرح پچھلا کلچر تھا پہلے کے جو لوگ جس طرح کیسے شادیاں کرتے تھے اسی روایت دوبار سے اجاغر کیا ہے کہ ہم جائے ویسے ہی اسی روایت پر جانا شادیاں کریں گے جو ہمارا کلچر ہے ہم اپنے کلچر کو کیوں جو ہے نا وہ کریں کہ چینج کیوں کریں اکثر وہ بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جو جو لوگوں کے پاس پیسہ رہا ہے اور لوگ جو ہے باہر جا کے پڑھ لکھ کے جو ہے واپس اپنے گاؤں میں آتے ہیں تو وہ پھر اس سے پہرے ہم نے ویڈیو کی تھی دکھر راج انتر کی تو وہ ان کی ہلی کپر پہ برات ہے تھی لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو جہنا اپنے اسی کلچر پہ جو دادا کی اسی کلچر پہ ہم اونٹوں پر آئیتے ہیں تو بہت ہی اچھا لگا اس ویڈیو کو اور آپ نے دیکھا کہ ابھی بھائی جب برا جاری تھی تو کافی سارے لوگ باہر نکل کر آگئے دیکھ رہے تھے کہ وہاں کوئی برا جاری ہے کوئی شایان طریقے سے اچھا ایک فرق دیکھا آپ نے کیا فرق تھا بتاؤ ایک چھتری تو دیکھا ہوگا ہاں چھتری دیکھا ہاں اونٹ کے اوپر ایک بندہ چھتری لے کے بیٹھا ہے دھولے کے پیچھے دھولہ سپیشل ہوتا ہے نا لازمی مسئلہ یہ کہ یہ تھا بھارمیر راجستان پر ایک طرف جوتپور کا ایک شادی دیکھا تھا آپ نے ہاں اس پہ اونٹ دکھایا تھا اور وہ اسے وہاں بھی چھتری تھی چھتری تھی تو فرق یہ کہ جوتپور کے سائٹ پہ آپ کو اونٹ دستیاب ہیں یہاں آپ کو وہاں ہاتھی دستیاب ہیں اور یہاں اونٹ یہاں اونٹ ہے اچھا یہ تھوڑا سا فرق محسوس ہوا باقی شان و شوقت ہوئی تھی شادی میں اچھا شوڑ شرابہ نہیں تھا نہیں شوڑ شرابہ اچھا ہوتا ہے کہ ڈھول بج رہے ہیں اور یہاں نہیں نہیں اچھا کئی ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں کہ اونٹ بھی ڈانس کرتا ہے اونٹ بھی ناشتا ہے دھول کی تھاپ پر اونٹ بھی ڈانس کرتا ہے لیکن اس شادی میں اس طرح نہیں تھا کہ پٹا کے پوڑ رہے ہیں یا کوئی ڈانس کر رہے ہیں یا خوشی کا ادھار کر رہے ہیں بس ایک ناروالی طریقے سے شادی جس طریقے سے پہلے ہونا تو یہی چاہیے خاموشی سے جاؤ اپنے عصم پورے کر کے آجاؤ بلکل اگر پورا ان کا پریوار خوش تھا اور ہم بھی خوش ہیں کہ بہت اچھا ہوا بہت اچھی طریقے سے کیا ہم ہی پسند آیا اور جیسا ہمارے سکت پر ہائیور نے ہمیں سجیس کیا تھا اچھا کہ اس ویڈیو کو ہم نے ان کی فرماش پر یہ دیکھایا آپ لوگوں کو کیسا لگا اپنے کمیٹ سے ہمیں سرور نماز دیئے گا اچھا ابھی بھائی ایک بات بتائیں کہ آج کل جو شادیوں ہو رہی ہیں وہ بارات آتی کتنے بجے بھائی یہ تو دین کی شادی ہمارے شہر میں جو شادیاں ہوتی ہیں اب آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ٹائم لکھا ہوئے کہ سات بجے بارات آئے گی آٹ بجے کھانا ہوگا نو بجے رخصت ہوگی مگر یہاں پر دس بجے بارات آئے گی گیارہ بجے ہوگا ایک دو تین بھی بج جاتے ہیں نہیں نہیں تین بجے بارات آ رہی ہے بھائی ہاں راکو تین دین بجے دو بجے تین بجے بارات آ رہی ہے بھائی اب تو میں نے اور آتے ہی جو نا وہ پٹا کے پوٹتے ہیں پچاس ہاٹھ ہزار روپے تو بلکہ ایک لاکھ روپے تو اس پر خرچ ہو جاتے ہیں بھائی میں نے تو جانے چھوڑ دیا اب شادی رسول بھائی میں نے پٹا کے پھوڑ ہے اور بندہ جو لوگ اپنے گھروں میں سو رہے ہیں اچانک سے پٹا کے پوڑ جاتے ہیں بچے روتے ہیں اٹھتے ہیں تو بھائی لیے کہ ان کی زندگی جو جارن ہو جاتی لیکن جو دولہ ہیں وہ پہلے بیوٹی پالر جاتے ہیں دولہن بھی دولہن بھی بیوٹی پالر اور جو بھائی ہیں وہ کچھ لوگ بیوٹی پالر سے آتے ہیں ان کے قریب ہی رشتدار ہوتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو ٹائم ہو جاتا ہے ایک اور پھر بھائی جب دکلتی تو آجا خواتین ایک چیز اور بھی بتا دوں آپ کو میں آپ کی بات کٹ کر خواتین تیار ہوتی ہے پہلے اس کے بعد اپنے بچوں اور بچیوں کو تیار کرتے ہیں تو بھی شام کو تیار ہی کرتے ہیں دیس گیارہ انہیں بھی بچ جاتے ہیں بہرحال یہ کہ ایک روایت چل پر یہ کہ یہاں لیٹ ہو جاتی شادی جو یہاں شادیاں ہو رہی ہیں وہ صبح کے چھے بجر ہوتے ہیں اور رخصتی ہو رہی ہوتی ہے جب لوگ یہ فجر کی نواز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح ہے کہ یہ منفری شادیاں آپ جو ہیں لیکن پہلے شادیاں ہوتی تھے وہ دن میں ہوتی تھی دن کے دن میں شادی ہو جاتی تھی ان لوگوں کو اپنے گھروں میں جانا ہوتے جو لوگ مہمان ہوتے تھے دور سے آتے تو ان کے لیے بستر کا انترام کیا دو دن تین دن چار دن لیکن یہ کہ اس طرح کی شادیاں ہوتے ہیں بڑی کامیاب ہوتے ہیں کہ دن کے دن میں شادی ہو گئے اور اپنا کھانا پینے بھی جائے اچھا ہو گیا تو دوستو آپ کو ہمارا ریکشن کیسا لگا اس کے ساتھ ہی مجھے اور ابی بھائی کو یادت دیں ہمارے چینل کو لائک کریں سکر اپ کریں تاکہ آنے والی تمام تر ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ